بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین تبخیرِ میتا تضابیتِ میتا خوراکی نالی میں سوزش جلن کے علاج کے لیے ایک آسان سا نسخہ ہے اس میں چار چیزیں استعمال کرنی ہیں پہلی چیز جو ہے وہ ہے سونف وہ لینی ہے پچاس گرام کی مقدار میں پچاس گرام گندک عاملہ سار لینی ہے سو گرام ملٹھی اور سو گرام کی مقدار میں سناب مکی جو ہے وہ لینی ہے اور سناب مکی جو ہے اس کو صرف اس کے پتے استعمال کرنے ہیں یہ چاروں چیزیں ان کو اچھی طرح پیس لینا ہے اور پیس کر کسی بہتر ہے کہ شیشے کے جار میں اس سفوف کو محفوظ رکھا جائے اور اگر شیشے کا جار میں اثر نہ آئے تو پھر کسی بھی برتن میں پلاسٹر کے جار میں اس کو محفوظ رکھ لیا جائے اور ایک چمچائے والا یا اس سے تھوڑی سی زیادہ مقدار میں یہ سفوف صبح شام کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تو اس کے اسعمال کرنے سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ چلابیت مدہ کی تکلیف شکایت دور ہوگی چٹ پٹی مرچ مسالہ والی چیزیں تلی ہوئی چیزیں کھانے کی وجہ سے عمومن جو خورا کی نالی میں جلنسی ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے تبخیر مدہ تضابیت مدہ کی شکایات پیدا ہوتی ہیں ان کے اضالہ کے لیے یہ سفوف ایک بہترین ایک علاج ثابت ہوگا اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قبض دور ہوگی اس کے اسعمال سے اگر قبض کی شکایت رہتی ہو تو یہ سفوف جو ہے اس کا استعمال پہلے دن ہی یعنی ایک دو خورا کے اس کی استعمال کرنا ہی قبض کے اضالے کا باعث بنے گا اس کے علاوہ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ سفوف خون کو صاف رکھے گا پھوڑے پھنسیوں خارش وغیرہ جیسی تکالیف سے بچاؤں میں مدد دے گا اور اس کا استعمال کرتے رہنا اس سفوف کا قوت مدافعت کو بہتر رکھے گا نظام حضم جو ہے اس میں بہتری پیدا کرے گا میدہ جگر کے افعال میں بہتری لائے گا اور جسم کو تندرست تبا نہ رکھے گا تو یہ اسان سفوف ہے بلکل تھوڑے سے پیسوں میں تیار ہو جانے والا ہے حسانی سے گار میں بنایا جا سکتا ہے تو یہ اگر آپ اس کو وقتا وقتا استعمال کرتے رہیں گے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ میدہ کی تمام قسم کی جو تکالیف ہیں ان سے بچاؤں میں مدد ملے گی جگر کیا افعال اس کے استعمال سے بہت بہتر ہوں گے اور جسم تاندروس توا نہ رہے گا تو یہ بچوں کو تھوڑی مقدار استعمال کرا دیں اگر قبض وغیرہ کی شکایت اکثر رہتی ہو یا شدد کی قبض ہو تو اس صورت میں یہ سفوف اس کو مقدار مقدار خوراک بڑھا دیں اور نیم گرم دود یا نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں تو یہ بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں خواتین مرد ہر عمر کے افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس صفوف کو بنا کر گھر میں رکھیں بہت فائدہ مند چیز ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں